اسلام علیکم اس وقت پوری دنیا میں پاکستانیوں کا جذبہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی بہت کم سو رہے ہیں اور کچھ تو سوئے نہیں رہے اور ان کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں ان کے ہاتھ کی وارڈ کے اوپر ہیں ایکس پر ہیں سوشل میڈیا پر ہیں اور اگر وہاں کافلے کے ساتھ نہیں بھی ہیں تو ان کے دل ان کے ساتھ ڈھڑک رہے ہیں اور ہر لحاظ سے وہ ایک ایک لمحہ ان کی حمد بڑھا رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں یہ جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے یہ بغیر ایمان کے بغیر سچ کو پہچانے کوئی بھی اتنی بڑی قربانی نہیں دیتا کوئی اپنے گھروں سے اس طرح اس ولولے کے ساتھ کی آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے نہیں نکلتا افسوس اس بات کا ہے کہ جب بھی آپ ایمان کی بات کرتے ہیں دین کی بات کرتے ہیں سو مزاک اڑایا جاتا ہے ایک ایسے ملک کے اندر جو بنے ہی اسلام کے نام پہ ہے کہ سیاست کا دین سے کیا تعلق ہے ارے بھائی ایک عام انسان کی سیاست کا دین سے تعلق نہیں ہوتا ایک مسلمان کی سیاست کا دین سے تعلق ہوتا ہے اور سیاست کو اتنا برا نام جو دیا ہے جس کو آپ لے کر چلنا چاہتے ہیں اسی نام کو تو عمران خان نے چینج کیا ہے کیوں اچھے لوگ سیاست میں نہیں آسکتے کیوں اچھے ایمان والے لوگ ملک کو نہیں چلا سکتے کیوں آپ سیاست کو اتنا برا رنگ دینا چاہتے ہیں کیوں آپ دین کو صرف مسجد میں رکھنا چاہتے ہیں صرف نماز روزہ زکاة حج تک رکھنا چاہتے ہیں کیا آپ یکسر بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیس سال کی سٹرگل کیا تھی اصحابہ کرام کی رضی اللہ عنہم کی تئیس سال اور اس کے بعد پوری سٹرگل کیا تھی کیا وہ صرف مسجد میں تھی یا وہ ایک پورا معاشرہ بنانے کی سٹرگل تھی سو ہم بہت تنگ نظر اور بہت چھوٹی بات کر جاتے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم دین کو مائنس کر رہے ہوتے ہیں ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کو جو ہے وہ چھوٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنی اکل سے اپنی سوچ سے اس وقت جو پاکستانی جو کر رہے ہیں اس کو کوئی قومیت کا نام دے رہا ہے اس کو کوئی سیاست کا نام دے رہا ہے لیکن یقین کریں آپ صرف اور صرف شرمندہ ہوں گے کیونکہ یہ صرف اور صرف عمران خان کی ذات نہیں یہ سب کچھ کر سکتی جب تک جتنی دیر آپ لگائیں گے یہ بات ماننے میں اور سمجھنے میں جیسے قرآن میں لکھا ہے نا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ بے شک تو ایک اس پہ سونے کا بن کے آ جائے یا آسمان سے کچھ فرشتے اتر جائے ہم جو ہے وہ نہیں مانیں گے سو یہ انسان کی نیچر اور فطرت ہر دور میں ہے کہ جب وہ اپنی جھوٹی انا تاثب بغس کینا مفادات کے ذریعے اندھا ہو جاتا ہے تو اس کو آنکھوں کے سامنے اللہ کی آیات اللہ کی نشانیاں اللہ کے جو وہ آپ کو انعامات اور جو معجزے دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہی لوگ جن کو آپ اتنا برا بھلا کہتے آئے پوری زندگی یہی پاکستان جس کو آپ کرپشن اور یہ اور وہ کہتے آئے وہ پاکستان آج کھڑا ہو گیا ہے وہ آج جاگ گیا ہے اور یہ بغیر ایمان کے نہیں ہوتا یاد رکھی اقبال نے کہا تھا خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ حاشمی اپنی ملت پر قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ حاشمی کیونکہ یہ ترکیب جس دن بھی جاگتی ہے یا جس دن بھی یہ ایمان جاگتا ہے اس دن پھر کوئی چیز ناممکن نہیں رہتی ہے اور اسی جذبہ اور اسی ایمان سے دنیا گھبراتی ہے سو انشاءاللہ پورا پاکستان پوری آورسیز میں پاکستانی پور امید بھی نہیں بلکہ ان کو یقین ہے کہ this is the moment یہی وہ لمحہ جس کا ہمیں ستتر سال سے انتظار تھا اور اب پاکستان بدلے گا یہ انقلاب ہے یہ اب نہیں رکے گا پاکستان زندہ بات